اسلام علیکم گرگر سے گرگر تک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں فراز میرے ساتھ موجود ہے ساود آج ہم پریویو کریں گے زمباوے ورسس پاکستان کے میش پہ جو کی برت کی سپائسی پیچ پہ کھیلے جائے گا فاز بولر کی جنت کی پیچ ہے فاز بولر کی جنت یہ پیچ اس پہ کھیلا جائے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ایک تاریخی سٹیڈیم کا نام کو رینیم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے آپ کی ویڈ سے کی ویڈ تک کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تھا کہ جیسے ہم ویڈیو پوسٹ کریں نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک آجائے دیکھو کہ تو ضرور تو پھر ساود بھائی کیا کہتے ہو جو پرت کی سپائسی پیچ پہ بیٹنگ ہونے جا رہی ہے اور سوری میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی بولین پاکستان کی فاز بولر کیا کہتے ہو پھر اب تک جو پڑت میں میچ کھلے گئے نا وہ پچھ لمبر ون پہ کھلے گئے جو اب پاکستان زمباوے کا میچ ہے نا وہ پچھ لمبر ٹو پہ کھیلے جائے گا اور وہ پچھ اس سے بھی خطرناک ہے آپ کو یہ بات میں بتا دوں ٹھیک ہے اور فاز بولر کے لیے بہت مدد کرے گی وہ کل جو ہے تبدیلی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے کل ٹھیک ہے جو آپ کا خبریں آئیے نا کل پاکستان چار فاز بولر کے ساتھ اتر رہا ہے دیکھیں اب تو کرنا پڑے گا کرنا پڑے نظر آ گیا نا ایک میچ میں نظر آ گیا اور ہمیں زمباوے کی خلاف اچھے مارزن سے جیتنا ہے اور یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں ہمارے پاس فاز بولر کی بیٹریز زیادہ ہوں جاتا ہو اب سوال یہ نشان پتے کہاں آ رہا ہے شاہین کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا شاہین فٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ شاہین شاہ کل کھیلے ٹھیک ہے اگر شاہین شاہ کو ایک بات ہے ریدم نہیں ہے لوگ کہہ رہے کہ عوام ہماری کہہ رہے کہ وہ فٹ نہیں ہے اچھا فٹ نہیں ہے تو ایک بات بتاؤ ہم ان چھوٹے میچوں میں ان کو بٹھا دے دیں تو افریرہ کے خلاف آپ کھلا ہوئے نہیں دیکھیں جو کیا سا رہے ہیں چلنی میڈیا میں کہ شاہین کو ریس دینا چاہیے اگر ہم شاہین کو ریس دے دیں چلیں دے دیا ریس ہم نے شاہین کو کل ٹھیک ہے دے دیا پھر ہم پریشر میچ میں افریقہ خلاف شاہین کو اتاریں گے وہاں تو ملر دیکوک وہ تو دھمبہ بنا دیں گے کیونکہ پلائر کے بعد ریدم نہیں ہو جب تک کہ وہ کھیلے گا اس کے بعد ریدم کیسے آئے گا لیفٹ ہنڈر کو شاہین شاہ اچھی بول بھی نہیں کر پاتے بلکل بھائی شاہن ٹیک نے آج ہی کہا ہے کہ اگر شاہین میری ان کی رائی ہے اور میری خود کی بھی ذات ہی رائی ہے کہ شاہین شاہ کو یہ دو چھوٹے میچے نا اس میں کھلانا چاہیے تاکہ وہ بیک کرے افریقہ کا جو میچے وہ انپوٹیڈ ہوگا ہم اس پہ بٹھا دے اس میں چانس دے دے تو بیکار ہے نا دیکھیں ساود ریدم میں آنا ہے ان کو وہ فٹ ہے انہوں نے یہ ہی کہا ہے ہنڈریک پرسن فٹ ہے وہ دیکھیں وہ فٹ تو ہے وہ پر ان کا بولنگ میں جو یورکر آتا ہے نا جو انہوں نے ریمان مولا گروباس کو مارا وہ یورکر ہمیں انڈیا کے خلاف میچ میں نہیں دکھا ہے وہ ماننے لی بات ہے ٹھیک ہے میں بات کمپلیٹ کرلوں ماننے لی بات ہے پر بات پتے کیا ہے کہ اگر آپ پلے تو بھائی بٹھا دوگے نا اور پھر اس کو ایک پریشن میچ میں لاکے بولوگے کہ اب تم وکٹ لے کے دو ٹیسٹ کر کے دو تو وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بولر شاہن شاہ فریدی کی لئے ضرور لیے کہ اس کو ایک ایسی اپوزٹ ملے کہ جس کے خلاف وہ بکٹ لے سکے جب تک کہ وہ بکٹ نہیں لے گا اس کا کونفیڈنس باہر نہیں ہوگا اب آپ نے کہا نا گوانستانی علاوہ ریدم میں نظر آئے تو آپ کو یہ بتا دوں وہ بینا ہے کوئی پریشن گیم نہیں تھا وہ ایک وارپ اپ میچ تھا ٹھیک ہے اس کا کوئی ریکارڈ وغیرہ کئی نہیں لکھا جاتا انڈیا کے خلاف ایک پریشن گیم تھا پچاندوے ہزار ایک لاکھ عوام میں ڈیوے سٹیڈیم میں وہاں بول کرنا وہ وہی کرنا چاہ رہے تھے جو فل ٹاوس ہو رہی تھی ٹھیک ہے اتنے پریشن گیم میں اگر ہم یہ دو میچ بٹھا دیتے دو میچ شائن کو بیک کریں گے آپ کو بتا دو ریدم میں آئے گے کیونکہ ہمارا مین میں جو ساؤدھ افریقہ میں سارے ہی اب لیکن جو کارڈر فائنل ہم کہے سکتے ہیں اگر یہ دو جیت جاتا ہے پاکی نا تو کارڈر فائنل ہو گا اس میں شائن کا بولنگ میں آنا بہت ضروری ہے بیک کرنا بہت ضروری ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور شائن کو کھلنے میں چاہیے بے شک شائن سے جان نا لگا ہے دو آور کروائیں شروع کے تین آور کروائیں باہر بیجھیں فیلڈ سے باہر بیجھیں دس بار آور کے بعد فیلڈنگ اس سے کم کروائے لازمی نہیں کہ اسے بیس آور فیلڈ گراؤنڈ میں اس کو کھپائیں باؤنڈر میں فیلڈنگ کروائیں ایک تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے فاس بولر اچھی بات ہے ہاری سروب ہاری سروب شاہین شاہ فریدی ٹھیک ہے وسیم جونئر یہ سارے گراہوں کی ایچ باؤنڈری کے ایچ پر فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور تھیروبین کے اچھے پورسن میں نے دیکھا ہوا نا دوسری ٹیموں کے جو بیٹسمن ہوتے ہیں وہ باؤنڈری کے ایچ پر فیلڈنگ کرتے ہیں اگر باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہا ہوتے ہیں اگر باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہا ہوتے ہیں تو زیادہ چانسی سے ڈرائیب ڈائیب مارتے ہوئے باؤنڈری بچانے کیلئے وہ انجرڈ ہو جائے کیونکہ جب ڈائیب مارتا ہے پلیر تو بارڈی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ بس چھلک مار دیتا ہے ڈائیب مار دیتا تو خدا نا خاصتہ فیکچر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے فیلڈنگ کر رہا ہوتے ہیں تو شاہین کو کھلائیں دو یا تین آور پہلے اس پیل میں کروا کے اس کو گراؤنگ سے باہر بیجیں اور اگر فیلڈنگ کروا بھی رہنے تو کہیں چھپا دیں ان سے فیلڈر بہت اچھا ہے نہیں فیلڈر اچھے ابھی فیلڈر بہت اچھا ہے وقت تیسا ہے وقت تکہ دینیا نہیں بات اسی ہے کہ اس کو سیف کرو محمد رس نے ان کو ابھی ہم بڑے میچ میں افورٹ نہیں کر سکتے آپ چھوٹے میچ میں تو کر لوگیں چانس کیوں دے رہے ہیں ابھی ان کا بنتا ہی ہے نا ہم نے ایک اور راؤنڈر کھلانا ہے واسیم جونئر بیس ٹوائز ہے آپ کو بتاتے چلے آسیف علی کھیل لے کل پھر ایدر علی باہر ہے کیونکہ ایزا سننے میں آیا خبر ابھی کلی بتا لگی کہ پلائنگ 11 کیا ہے لیکن آسیف علی جو ہے کھیلیں گے کل اور ایدر علی کے زیادہ چانس سے باہر ہونے کے واسیم جونئر ان ہیں دیکھیں آسیف علی کے ہاتھ میں میں اس لئے بھی کہوں گا کہ آسیف علی پروف کر چکے ہیں کر چکے اچھلے سال ورلڈ کپ میں افغانستان کی خلاف نیوزیلنڈ کی خلاف ہمیں امید ہوتی ہے اگر پانچ چار آور میں ساٹھ رنگ چاہیے آسیف علی ہوگا تو ہمیں امید ہوگی کہ وہ مار دے گا لیکن میں آپ کو اس دیلی رہے بتا ہوں دیکھو آسیف ہمارے پر ہیٹر بہت ہو جائیں گے آپ کے بعد نواز بھی ہے شداب خان بھی ہے پھر واسیم جونئر بھی آ جائے گا اب آسیف علی کبھی وہی رول ہے جو ان چار ہوگا ہے سنو تو چلے بولے چار ہو جائیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ آتے کے ساتھ ہی مارنا ایدر علی کا یہ ہے کہ ایدر علی صاحب سنگل ڈبل بھی کروا سکتے ہو شداب اور نواز اینکس کو اینکر بھی کر سکتے ہیں اور بہت بار کیا ہے آسیف علی بے شک نہ روک سکے شداب سنگل ڈبل بہت اچھے کرتے ہیں شداب کو اگر رول دیا جائے نا کہ اینکس کو اینکر کرو تو وہ اینکر بھی کر سکتا ہے شداب 3 ڈیمینشن کا پلیئر ہے بھئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ٹیم مینجمنٹ ہر جگہ فٹ کر لے گی اگر میں کہوں ہیدر اور آسیف میں سے تو میں ہیدر کو کہوں ہاں کہ ہیدر کو ڈروپ کر کے وسیم کو ان کریں چار خوز فاس گولر ایڈ کریں لینگ 11 پاکیسن کی بلکل پرفیکٹ ہے شان مسود اور آتی فکر زمان پر بات اگر بشک شان مسود سبتر اسری بھی کر دیتے نا تو میں پھر بھی پریفر فکر زمان کو کروں گا کیونکہ آگے آنے ہی میچز میں ہمارے لازمی نہیں ہے چلے انڈیا کی خلاف آؤٹ ہوگا ہمارے بیٹس میں ہمارے میچ میں ہمارے اپنر ایسے آؤٹ نہیں ہوں گے ہمارے اپنے جب دس آور کھیلیں گے نا تو ہمیں فکر زمان جیسا بیٹس میں چاہیے ہوگا جو آتی آؤٹ آف دو بوکس جا کے ہٹ کریں اب شان مسود دس آور کے بعد سات آٹھ بولیں ہیں چیک کرنے کے لیے تو وہ تو پھر آپ کا تائم ہٹ جاتا ہے نا پھر بچتا ہی گیا ہے ہاں بولنگ ہماری بلکل لوگ کے بس فکر بیسٹ ہے شان سے اور دوسری بار آج شاہین شاہ افریدی جو ہے نیٹ میں بھی نہیں آئے تو لوگ سمجھ رہے کہ وہ کل کے میچ میں نہیں ہوں گے تو بتاتے چلے وہ اگدم فٹ ہے اور کل کا میچ آپ کو انشاءاللہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بھئی شاہین شاہین کا ریدم میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جو فرسٹ آور میں وکٹ لیتے ہیں نا وہ دیکھنے کے علاق مزہ اور دوسری کو بیک فٹ پر ڈالتے ہیں وہ شاہین ریدم میں کیسے آئے گا زمباوے اور نیٹے لے گا بلکل یہ دو میچ ہوں گے جو ریدم میں آئیں گے پھر افریقہ کے خلاف انشاءاللہ امید کرتے ہوئے پہلے اور میں آپ کو وکٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے بولر کیلئے بھائی میں ضروری ہوتا ہے جب تک کہ وہ وکٹ نہیں لیتا اس کا کونفیڈنس بہار نہیں ہوتا اور پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں پی سی بی نے اسپونسر کی چکر میں پاکستان کی تاریخی اسٹیڈیم سے ان کے نام تبدیل کرنا شروع کر دی ہیں سب سے پہلے نمبر آیا ہے کراچی کے نیشنل جس کا نام چینج کر کے نیشنل بینک نیشنل بینک کے لیے ارینہ رکھیا ہے جو افسوس نہ خبر ہے کیونکہ جو گراؤنس کے نام ہوتے نہیں ہیں ہماری لیے ایک سیمبولک خود رہا ہے اب آپ اسپونسر کے لیے اپنے تاریخی مقامات کے نام چینج کر دو ایسا تو نہیں ہو سکتا اب کوئی بھی کہا ہے کہ میں اسپونسر کر رہا ہوں اس تاریخی مقام کا نام چینج کر کے میرے نام سے منصوب کر دو تو ایسا نہیں ہے اسپونسر آنے چاہیے پر ایسے نائے تاریخی چیز لوگاں جوڑ رہے ہیں کلتا اچھا نام تھا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کب سے بچہ بچہ لے سکتا تھا آپ یہ جو رکھا ہے نیشنل بینک کرکٹ ارینہ یہ بینک بینک تو آنے ہی چاہیے نا بہت ہی غلط ڈیسیزن ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اسپورٹس میں اسپونسر شپس کی وجہ اسپورٹس سے اپنے تاریخی مقامات کے نام تبدیل کرنا بہت پیسا ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے بہت پیسا ہے بہت پیسا ہے لگاتے نہیں ہے بس یہ بہانے بازیاں اور کچھ نہیں ہے جو مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چیف سیلیکٹر آپ کو بتا چیف سیلیکٹر اور سکلین مچھتاک انہیں چار چار کروڑ روپے لیتے ہیں سالانہ سالانہ اور آپ اپنے کوچس کو ٹیم سٹاپ کو تنخواہیں دے رہے ہیں بھاری رقم دے رہے ہیں ٹھیک ہے پر اپنے تاریخی مقامات پر کوئی کمبرمائش نہیں کریں جو یہ ہوا ہے گنام چینچ کیا ہے گنام چینچ کیوں نہیں چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دخ ہوا مجھے پرسنالی کیونکہ ہم کراچی سے ہیں ہمیں کچھ ساتھ براہ رہے ہیں تو ابھی تک یاد نہیں ہو رہا ہے جو باتیں ٹائم لگے گا ہمیں بچ پر تو سمدھوار ہے نیشنل سٹیڈیوم کراچی نیشنل سٹیڈیوم کراچی نیشنل سٹیڈیوم روڈ نیشنل سٹیڈیوم روڈ نیشنل سٹیڈیوم روڈ چلے ہم آپ سے چاہتے اجازت کلی 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 کل تک کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پیلس کریں تاکہ جیسے بیلیو پوسٹ کریں سب سے بلا ہے آپ تک آجائیں اللہ حافظ